بولی تڑپ کہ یہ زینب مزتر ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے حسینہ اہلِ حرم کو غنے ہیں گھیرا کوئی بچانا دشت میں میرا شنگر کا لش کر دیتا ہے پیرا لاشا اٹھاؤں کیسے میں تیرا رش میں پڑا ہے عابد مزتر ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے وہ میرا قاسم زی شاں پہنچا جو رن میں چاک گربا اس کے لہو سے سرخ تھا میدا ہائے حسینہ 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 اللہ علیہ وسلم وَلَقَالْ إِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَجَانِ موسیقی 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 وعقیف الوزن بالقصر ولا تخصر الميزان موسیقی 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 نام شکل اور سیرت سب ہی مرتضی کی ہے نور کبریا کا ہے خاک ہے نخاکی ہے نام ہے علین کا سب پکارتے ہیں رضا نام ہے علین کا سب پکارتے ہیں رضا بات ان کی جو بھی ہے ساری مصطفی کی ہے بات ان کی جو بھی ہے ساری مصطفی کی ہے اور دیر تو لگی ہوگی مقترب ہوئی نہ کبھی آپ کے وسیلے سے جب کبھی دعا کی ہے او تاج دخت شاہی کیا اور کیا ولی اہدی اس سے تو کہیں افضل خواب کربلا کی ہے اس سے تو کہیں افضل خواب کربلا کی ہے اور تجھ کو آل قرآن کی مار فت نہیں مامن جانت خدا کی تجھ کو آل قرآن کی مار فت نہیں مامن تو جہاں کی ہر نعمت شاہ دوسرا کی ہے او تاج دخت اقباسی اور عرب جم ہے کیا کائنات ہی ساری جب علی رضا کی ہے اور سبت جا فر زیدی رضویوں کا ہے دامار سبت جا فر زیدی رضویوں کا ہے دامار ارز دوسر ہے کس کی اس کی اہلیہ کی ہے نام شکل اور سیرت سب ہی مرتضی کی ہے نام شکل اور سبت جا جب علی رضویم پر زیادی مولا کا واسطہ ضروری ہے ہر دعا میں بودا کا واسطہ ضروری ہے نام لے کے ہے درکا مانگنا ضروری ہے کہ نام لے کے ہے درکا مانگنا ضروری ہے اگر آپ جانتے ہیں تو چھوڑا تھا اگر آپ جانتے ہیں ایک اور سوڑا تھا جانتے ہیں اگر آپ جانتے ہیں اگر آپ جانتے ہیں تو چھوڑا تھا ہر دعا میں مولا کا واسطہ ضروری ہے ساری دنیا ہمیں شاہر کیا دیئے میکنہ شاہر بھاپور کا ہوتی ہے میکنہ بنائی تھی کہ لاغشیر کہیں دیجے فائدہ نہ پہنچے گا لاغشیر کہیں دیجے فائدہ نہ پہنچے گا فائدہ نہ پہنچے گا ہر شائری کی دنیا میں کربلا ضروری ہے شائری کی دنیا میں کربلا ضروری ہے شائری کی دنیا کربلا ضروری ہے کہ جس پر ہوئے جاتے ہیں موزیان کے فتوے موزیان کے فتوے جس پر ہوئے جاتے ہیں جس پر ہوئے جاتے ہیں موزیان کے فتوے موزیان کے فتوے ایسے ہر سفینے کا جو منا ضروری ہے ایسے ہر سفینے کا جو منا ضروری ہے کہ سیدہ کا دروازہ جو جلانے آیا تھا جو جلانے آیا تھا سیدہ کا دروازہ سیدہ کا دروازہ جو جلانے آیا تھا جو جلانے آیا تھا اس کا کاغذی پتلا ہر سفینے کا دروازہ ہر سفینے کا دروازہ ایسے گھر سفینے biscuitی ہے ایسے ہر سفینے ہیں جو جلانے آیا تھا عجل پر قبضہ ہے تیرا حیاء آت تیری ہے ادائی راز ہے اس میں وہ ذات تیری ہے علی کے ذات سے بیتے اسے ان کے بھائی علی کے ذات سے بیتے اسے ان کے بھائی جو چاہے کر دیتا کائنات تیری ہے جو چاہے کر دیتا کائنات تیری ہے محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزے پترے خلق کا ایک اجتہام ہے روزے پترے خلق کا ایک اجتہام ہے اب پاس تیرے در کا زبانہ غلام ہے اے مومنوں یہ بسپ ہے باب المراد کی محلوم یگرزک یہاں پر حرام ہے محلوم یگرزک یہاں پر حرام ہے اور ہم مانتے ہیں اس لیے باب الحوائے سے ہم مانتے ہیں اس لیے باب المراد سے جو کچھ خدا کے پاس تھا سب ان کے نام ہیں جو کچھ خدا کے پاس تھا سب ان کے نام ہیں اور پیاسوڑ پہ کوئی بندنا پانی کبھی کرے پیاسوڑ پہ کوئی بندنا پانی کبھی کرے تریاں پیچھ لیے تیرا اب تک قیام ہے اور بولے ملک یہ روزہ عبار دے کر جنت میں بھی نہیں کوئی ایسا مقام ہے اور خواجہ کا قول ہے کہ وہی خارجی ہوا خواجہ کا قول ہے کہ وہی خارجی ہوا جس کا سوا علی کے کوئی اور امام ہے جس کا سوا علی کے کوئی اور امام ہے جو خوش نہیں ہوا خواجہ کا قول ہے کہ وہی خارجی ہوا جس کا زیوہ علی کے کوئی اور امام ہے اور سن کر علی کا نام جو خوش نہیں ہوا اس آدمی کا دوست کو نتبا حرام ہوئے خواجہ کا قول ہے کہ وہی خارجی ہوا جس کا زیوہ علی کے کوئی اور امام ہے اور سن کر علی گناہ جو خوش رہی ہوا اس آدمی کا دوستو نکوہ راوے رمکتا کہ واجد حسن حنزہ نے احمد کی آردو واجد حسن حنزہ نے احمد کی آردو اب باس گردو ذاتی تمرنا کا ناہ ہے فرمحمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی جو بڑکا ہو رہی ہے سکریون پچھلے چالیس بسوں کی تھی سیادہ پہنٹالیس سال سے مستوشل جو میں جسی ازاز کرتا ہے سکریونے پال ملی جناب ملانا حضر رشتاہ آخر حضر اللہ مقام روح ہتاپ کرنایا تصیب یہ بڑا سانے ہا اور بڑا نقصہ ہے اس قوم کا کہ کل اتانک خرکتے کل پلد ہو جانے کے صرف وہ ہم سب سے بکر گئے اور قدم قدم پر جاند آئیں گے وہ اس لیے کہ جو تاریخی مدالی اس شہر میں کتاب پرمایا کرتے کہ وہ ظاہر رہے کہ بدل آنا تو مشکل رہے لیکن اہلِ ویت ہے خدا انتظام فرمائے گا تو یہ ہمارا فریضہ ہے جس میں پوری زندگی بے لاؤس خدمتیں اہلِ ویت کی ہے سو اسے ہم پدل پدل پر یاد رکھیں پیاد آسا سے پہلی گزاری شہر سورت فاتحہ جی پیلاوک فرمائے کر سرکار سطحہ لے قانی کی رویت کو فکروں کوئی سارت فمادے مردہ محمد اشفاق اپنے بلڑا ساہی ساہم اور ایک نام اور اس میں شامل کرنے ربیعہ بن چیزہ حسین شیبو بن چیزہ حسین اور ایک بچہ علی رہے محمد علماس دعا فرماتے ہیں اور ایک بلندترین نعرہ سبوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں مادر سرکار اول وضل ریبی جناب ام ورین سلام اللہ علیہ کی سرکار برکس پناہ میں اپنے حاضری اور احمالی ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلندترین سرکار برکس پناہ میں سرکار برکس پناہ میں میکنیز سرکار برقس پناہ میں موسیقی 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 میں تمہارے درمیان سو گرام فضل چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ کتاب خدا ہے اور ایک میرے اہلے بہلے کریں جب تک ان سے جڑے رہو گے میرے پاس ہر کس ہر کس گمراہ نہیں ہو گے دیکھئے یہ ہے برمان پیغمبر دیارے وبا یہ ہے برمان پیغمبر اور برمان پیغمبر کا مطلب ہے زمانت قرآن اگر نبی نے کوئی بات کہ دی تو وہ ایسے ہے جیسے قرآن نے کہی اگر نبی زمانت لے تو ایسے ہے جیسے قرآن زمانت لے رہا ہے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ صاحب قرآن کا ہاں اور نبی کا فرحان کا ہاں تو یاد رکھئے کہ قرآن کیا ہے قرآن وقت اعتبار لبی پیغمبر کا نام ہے میں نے بہت آرکت اللہ کہا ہے اللہ علیہ وسلم نے کیا قرآن اعتبار لبی پیغمبر کا نام ہے اس کے سوا قرآن کے آیات کہیں گے قرآن میں خدا ہے یا اعتبار لبی پیغمبر ہے بیشت قرآن میں خدا ہے مگر پہلے اعتبار لبی پیغمبر ہے کہیں گے اس طرح کہ اللہ خود قرآن لے کے تو مسلمانوں کے سامنے آیا نہیں تھا خود تو ان نے آیاتیں بڑھ کے سنائی نہیں تھیں خود تو مسورے لے کے آیا نہیں تھا تب وہ تو جسم و جسمانی آس سے پاک ہے تو پھر یہ قرآن لے کے جمرین مسلمانوں کے پاس آئے انہوں نے آیاتیں بڑھ پڑھ کے سنائی کانائی جمرین آئے محمد کے پاس محمد عربی نے سنایا ہم کو آئے 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 اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیانت داری ہے کے ذریع estas گیر ہا آئے 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 اللہ آئے ہھے سکتا ہے آپ کو ذرا صور کر رہا جائیں گے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تو قرآن مجید کیا عرض کریں آج کی ویلیس میں ایسی یاد آ رہی ہے ہم اسنا بھائی امائی قبول پڑھے ہیں یہ عبودہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبودہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسکر بھائی اور حضیب الحربان ایک ساتھ زیارات کے سفر کرتے ہیں اور پسکیاز کریں خودہ ہوتے عالم انہیں سرکار امام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تو محرز یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید اتبارے لگے پیدا پڑھے ورنہ آج کا دور ہوتا آج کا دور ہوتا آج کا دور ہوتا تو پھر یہ کون بتانے کی زحمت کرتا کہ اللہ کا کلام ہے آئے 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 جسے ایسا کلام مل جاتا کجھے کہتا کہ میرا ہی کلام ہے بلکل اسی طرح جس طرح جس طرح بہت سے ایسے ہیں اشار کون بکا رہے کس کا جیل ہے مضمون کسی کا نام کسی کا کلام کسی کا کتاب کسی کی نام کسی کا اسی طرح اسی طرح قرآن کا نام کسی کا ہوتا نام کسی کا ہوتا مگر یہ دیانت دار یہ پیغمبر یہ نہیں یہ میرا کلام یہ اللہ کا کلام ورنہ میار کلام یہ ہے کہ اگر نبی خود وزاعت نہ کریں تو کسی عدیب کا باق بھی نہیں مکا سکتا کہ قرآن کیا ہے اب نبی کا کلام کیا ہے اللہ صرفات میں دیں یہ دیانت دار یہ پیغمبر ہے جو پیغمبر پر قرآن آیا اور پیغمبر نے اشارت کرنایا میں تمہارے درمیان دو گران قبل کیجئے جوڑے داروں ایک کتابِ خدا ایک میرے اہلِ بیٹ ایک کتابِ خدا ایک میرے اہلِ بیٹ دیکھیں قرآن نے قانون دیا ہے مَا آتَا تُمُ الرَّسُولُ فَقُلُ پیغمبر جو عطا کریں اسے قبول کریں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اسے لگ جاؤ اسے دور ہو جاؤ تمجھو جا رہو تو پیغمبر جو عطا کریں اس میں بھی چونو چرا کی گنجائش نہیں پیغمبر جس سے منع کریں اس میں بھی چونو چرا کی گنجائش نہیں اب آج یہاں میں شہادت ہے فکرہ کہلے میں دیجے پیغمبر جی سکھا تو اپا اٹھائیں اسے ماننے میں چونو چرا کی ماننے میں چونو چاہیں اگر جس سے منع کریں اسے ماننے میں چونو چاہیں اسے ماننے میں چونو چاہیں عجیب صحت ہے عالمِ اسلام جہاں اہلِ بیت نہ ہو وہاں تک صحت مند کریے اور جہاں سے اہلِ بیت کا ذکر آیا قبیت خرام ہو گئی آئے 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 اللہ ہوا ادھر اہلِ بیت کا تذکرہ شامل ہوا اور ادھر مزاج ببل آئے ادھر قبیتیں بگرنے لگیں اہلِ بیت کی ضرورت کیا ہے قرآن کا بھی ہے اہلِ بیت کی ضرورت کیا ہے قرآن کا بھی ہے تو کیا اٹھر بڑے عالم ہیں آپ کے قرآن سے سمجھ لیں گے آئے 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 کیا اٹھر بڑے عالم ہیں آپ کے قرآن سے سمجھ لیں گے نبی کا ایسا حکیم کون ہے جس کا حرامل حکمت ہی حکمت ہے اگر اس نے قرآن کے ساتھ اہلِ بیت کو چھوڑا ہے تو کوئی تو راز ہوگا آئے 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 راز کیا ہے راز یہ ہے کہ قرآن میں بے شک سب کچھ آئے مدد سب کچھ سمجھانے والا بھی کوئی ہے اللہ حسین کا بازتہ ہے مجھے نہ جاروں کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ قرآن ہر گھر میں ہے قرآن مجید کے ارداد میں سجا ہوا ہے مگر کس کے پاس اتنا علم ہے کہ قرآن میں سے مسئلہ کار تلاش کر لیں جائے قرآن کھولا مسئلہ کار دوں گا روانہ ہو گیا قرآن کھولا مسئلہ کار دوں گا روانہ ہو گیا کہ صاحب کس میں یہ دم ہے کہ قرآن سے مسئلہ کار تلاش کر لیں کیوں کا پتھا یہ ہے کہ قرآن اصل میں بولتا نہیں مالا حسین کا آفتہ ہے قرآن بولتا نہیں تو جب بولتا نہیں تو پھر مت آئے گا کیسے تب کھولی آئی ہے کہ جب بولتا نہیں وہ اشارے کرتا ہے جب بولتا نہیں وہ اشارے کرتا ہے کہ جس کے پاس سبان نہ ہو وہ اشارے کرتا ہے ہر ملے میں کوئی نہ کوئی ایسا مل جائے گا جس کے پاس سبان نہیں ہوتی نظر وہ اپنی بات سمجھانے کے لئے اشارے کرتا ہے تو یہ پلیا ہے جب بولتا نہیں وہ اشارے کرتا ہے اشاروں کا مسئلہ جہا ہے کہ اشارے وہ سمجھے جس کے تھانتا ہو اوہین 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 اشارے وہ سمجھے اس کے برتا ہو مسئلہ تارگ دورے کا ایک شخص ہے ہم مختی کرنے رہتے ہیں آپ میں سے کوئی کاز بہن میں کوئی رکھاس میں کوئی کٹا بوترا بھامے کوئی کٹا بہن میں کوئی کہیں کوئی کہیں ہی رہتا ہے یہاں کا رہنے والا دور نہ نہیں جانتا اس کے اشارے ہم آپ کیسے سمجھیں وہ اشاروں پر اشارے کیے جا رہا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ غصہ بھی کر رہا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہماری سمجھ میں نہ آیا ہماری خطہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ وہ ہمارے گھر کر رہی ہے اس کے اشارے وہ سمجھے گا جس کے گھر کا ہے تو قرآن بولتا نہیں ہے قرآن کرتا ہے اشارے اب قرآن کے اشارے وہ سمجھے جس کے گھر میں قرآن اترا ہے جس کے گھر میں قرآن اترا وہ سمجھے قرآن کس کے گھر میں اترا اللہ ہو اکبر قرآن کس کے گھر میں اترا اہلِ بیت کے گھر میں اترا اگر اجازت ہو تو ایک بفقہ کہتو قرآن ابو سفیان کے گھر میں آیا سفیان کے گھر میں آیا اس قرآن ب Melbourne ہم مالکہ آلے ابو طالب بتائے گی کہ پرانی جا کہنا ہے اور اگر اسی لیے پیمبر اہلے بیت کو چھوڑتے گئے کہ بینا ان کے پران کو نہیں سمجھ سکتے تم سے ہاں پران پر ضرم تو کر سکتے قرآن کو سمجھ نہیں سکتے قرآن کی صورت تو بدلنے کی کوشش کر سکتے ہو قرآن کو سمجھ نہیں سکتے قرآن تو وہی سمجھائے گا جس کے گھر کی کتاب ہے یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کہہ سکتے تھے جبرا کہہ رہا ہوں مہرے دل بیٹھے اصبر بھائی کہ بہت اہم بات ہے اصبر بھائی کہہ رہا ہوں کیا صحابہ پیارے نہ تے حضور کو صحابہ کی بات کر رہا ہوں کیا صحابہ پیارے نہ تے سلمان کاؤں ہے حضر کاؤں ہے مرساب کاؤں ہے صحابی ہے نا تو کیا یہ حضور کو پیارے نہ تے میں صحابی کی بات کر رہا ہوں کو صحابی کے قاتل کی واقعی مرساب سلمان اے پرندگ سلمان سلمان نمنہ سلمان 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 اے پرندگ سلمان نہیں ہوگی. اس سال تک پوراں صدق میں آئے گا مگر کب جب ایلے بیسے سمتہ رہے گا۔ ایک سویتی سکتا جی کل شب میں ہم مسلطوریہ میں کام کرتے ہیں تو اسے اطلاق اسکی جی اور وہ دلیل کے طور پیاس کرتے ہیں کہ پوراں ریشن سکتے ہیں۔ لَا رَبِّمْ وَلَا يَعْبِسِنْ لَا مِنْ کِتَابِ مُقِينَ انہا جوان خاص طور سے سنیں اور بیاضی تک پڑھیں۔ سر کچھ ہے قرآن مگر سمجھانے والا ہونا سر۔ اب آئیے قدیم رجھ کر رہا ہم آتے پھر مقیس۔ دو عورتیں لوٹی بھی حلیبہ دلیوں کے پاس پہتے ہیں۔ دونوں کی گوزیوں میں ایک ایک بچہ ہے۔ بیٹی یہ ایک بیٹا ہے۔ مزے پڑھاتی ہے کہ بیٹی لینے کو گلتری آتے۔ دو کی دونوں یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ رہاں بیٹے مہاں آدھے۔ شیفتی کے لیے گلتری آتے ہیں۔ کوئی کہہ بیٹا میرا؟ کوئی کہہ بیٹا میرا؟ صحیح ہے کہ یہ مسئلہ ہے۔ ان کے دماغ میں تہانے والا ہے۔ تو پریشانی وہاں نظام آکے ہوگا۔ آخر کو جب مسئلے کہاریاں ہوتا۔ فاہران کی تہوسی کو بلااؤ تو حلال مجھلا۔ جنابِ امیر کو معلوم ہوا، وارثِ قرآن گھر سے نکلا۔ وارثِ قرآن گھر سے نکلا۔ جنابِ امیر تشریف دائے کہ کیا طول صفحہ ہے؟ جنابِ امیر تشریف دائے کہ روح سے سنیے گا۔ انشاءاللہ یاد لے جائے گی بات۔ امیر تشریف دائے کہ امیر تشریف دائے کہ یہ دو عورتیں ہیں، دونوں کی گوزنوں سے بچے ہیں، اگر یہ کہ ایک روکی ہے، ایک روکی ہے، ایک روکی کبھول کرتا ہے، اور دونوں کی کبھول کرتا ہے۔ اس کا بے صدا کیسے ہو؟ تو ایک سے، آج کی زباہ میں کہا ہے، وہ دیکھیں گی، ہر آدمی اپنے اپنے اکمام سے ہر آدمی کہ یہاں ہی ایسا ہو جائے، اور ایسا ہو جائے، اور ایسا ہو جائے، اور ایسا ہو جائے، جنابی عویر نے کھا کے، یہ بتاؤ کہ کیا خود سے افرار کرتی ہو کہ بیٹا کس کا ہے بیٹی کس کی ہے؟ وہاں لگتا ہے۔ دونوں نے کہا، یہاں ہی بیٹا مہرہی ہے۔ حضرت میں برمایا کچھ بات دی ہے۔ دو شیشیاں لاؤ، مدر برابر کیوں گا۔ جس آفا تو آپ نے جس سے کوئی مانا ہے۔ خضار کی قسم شکر کے سجدے ہی تھی تھی۔ والدہ ان کے اپنے دعا تھی تھی۔ اب آدمی دو برابر کی شیشیاں لاؤ، شیشیاں نہیں برابر کیا۔ حضرت نے اشارہ کیا کہ ان دونوں کو خواتین میں بیٹھ دیں اور اسے کہو کہ دونوں شیشیوں میں برابر کی قضا بندیں۔ دونوں شیشیوں میں برابر کی قضا بھر دیں اور اپنا اپنا نام لکھیں۔ اور تھی لے جائی گئیں۔ شیشیوں پر نام لکھے گئیں۔ برابر کی قضا بھری گئیں گا۔ نسیح آتا۔ شیشیاں بھی برابر کی۔ دونوں شیشیاں آگئیں۔ حضرت نے کہا میزان لائی جائے ترازو۔ حیرت نہ کیجئے نبی نے کہا یا علی انتا میزان و رامان۔ یا علی آپ کو ترازو ہے جس پر آمار دولے جائے میں۔ علی نے کہا ترازو لائی جائے میزان آلائی۔ علی نے ایک شیشی اس پلے میں دوسری شیشی اس پلے میں۔ لوگ حیرت سے دیکھ رہے یا علی برابر کی شیشی نا۔ برابر کی قضا بھری گئیں گا تو لائے میں۔ اگر تک نہ بیٹھ دے رہو یہ تک نہ کچھ ترازو آئی۔ تو ایک کا پلہ اُڑ لیا۔ دوسرے کا پلہ جھو گیا۔ یہ ان کے دماغ میں کہا آنے والا۔ یہ برابر کی قضا برابر کی شیشی نا۔ یہ وقت میں پھر کیسے آیا۔ لوگ دیکھ کے حیرت سے دہالی یہ کیا ہوا۔ حضرت نے کا فیصلہ ہوا۔ تا کیا؟ کہ یہ تشیشی کا وقت روسی آتا ہے۔ اس کا بے کا ہے۔ جس کا وقت ہلکا ہے اس کی بے کیا ہے۔ بے کا ہی سے دے دو۔ بے کی ہی سے دے دو۔ حضرت کے اس فیصلے پا۔ اب دونوں میں سے کوئی نہ بولا۔ اس نے اپنا گیٹا لیا۔ آقا کا شکریہ آدھا کیا۔ اس نے بے کی دو کی دونوں روانہ۔ یہ تو چلی گئی۔ یہاں لوگوں نے کہل دیا۔ یہاں لی یہ کیسے فیصلہ کیا۔ کس قانون سے فیصلہ دیا۔ آئے 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 آئے۔ یہ کہاں سے فیصلہ کر دیا۔ حضرت کے آبادی کہاں سے فیصلہ کیا۔ قرآن سے کیا۔ اگر سانڈھا بجمار مزیدہ میرا حسنہ دے۔ کہاں سے فیصلہ کیا تھا؟ قرآن سے کیا۔ کیوں کہاں ہدھ تحفات بھی موجود تھے۔ قرآن رکھے والے بھی موجود تھے۔ یہاں لی یہ فیصلہ کہاں سے کیا تھا؟ قرآن سے کیا۔ قرآن سے فیصلہ کیا۔ کہاں کہاں ہدھے آئے آئے آئے۔ کہاں سے پڑھا نہیں اس کے سلام میں تو یہ نہیں ہے آگر کسی کو وہ سلام پورا یاد رکھا تو کہہ گا رکھئے نہ میرے وقت میں اپنے ذہن میں پورا سلام ریپیٹ کر لے گا وہ اور پھر وہ بتاتے گا یہ شیر ہے یا نہیں ہے ایسے رفعات میں کہتے ہیں مضبور دماغوں کے لوگ وہ کہاں جی کہہ لیے میں دیکھتا ہوں قرآن میں کہاں ہے انہیں آگے پنکی دماغ میں قرآن شروع ہوا ایک ایک زورا ایک ایک زورا ایک ایک زورا چند لگوں میں سب نے پورا قرآن ذہن میں طورا لیا کہنے لگے یادی آپ کے رہے قرآن سے فیصلہ کیا قرآن میں تو یہ فیصلہ کہی نہیں قرآن میں یہ فیصلہ کہی نہیں حضرت پر آیا تم دوننی بار ہے قرآن میں ہو سکتا ہے آپ کے کیوں نہیں دون پا رہے اس لئے جتی اقل ہے اُدھے ہی تو سبر کر رہے یہ قرآن میں دون رہے تھے مگر کیا شیشیاں دون رہے تھے آئے 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 علی نے کہا قرآن میں تم دوننی بار ہے کہ قرآن میں کہاں بتائیے کہ کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ شریعت محمد جی میں جا میرا سکتا ہی روگیں خورت کا کہلہ کا اللہ موسیقی وہ قانون اپلائی ہوتا ہے یہ اس کا عضل ہے کہ جب کسی کو بھیجا دیتا ہے تو بزلِ قضاء بنا دیتا ہے تو بزلِ قضاء بنا دیتا ہے تو یہ وہی صلاح ہے جو قرآن کے ساتھ ہے حضرت نے فرمایا کہ میں نے قرآن سے پیسلہ کیا ساتھ سے یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن تو تمہارے پاس تھا جب تک ہم نہ آئے فیسلہ کیوں نہ کر بائے یہ جتانہ تھا کہ قرآن تم رکھتے رہو کہ قرآن ہمارے ساتھ ہے ہم 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 ساتھ ہے اور اسی سرسلہِ حلویت کی آہیں کریں جس کا بات ہم کردے ہیں ہم رکھتا ہوگے ہیں ہوگیا مغرب کا وقت بدلی بچھائی ہے شورت بھی سپنگھ رومیہ ہے سیرے سروار ہیں دیدی کی کنی سے بھی گودیوں میں بچوں پر سوالیں کھولتا دینے آئیے میں اے دیدی کی کنی دو چاہید یہی وقت ہوتا تھا جب ایک چار برس کی بچی تکار سے تبہ آدھے بکڑی اور کے پہتی تھی خودی اموہ یہ خرید نے کہاں جانے ہیں اے خودی اموہ اگر ہی اپنے آشیانوں کو جانے ہیں تو ہاں اپنے ودھی رکھتے ہیں آوازوں کو دبا کے بھرکتے ہیں آوازوں کو حیدن کر دے گا خدا کسی غم میں نہ بلائے سوائے غم مضلوع کرولا کے خدا نہ کرے کسی بہن کو بھائی کی شہادت کی خبر دے آوازوں کو آوازوں کو دے گا آئے اموہ 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 بی بی سلام ہو شہدادی اکنے بھائی کا پرسہ قبول کیجئے بھائی کے ساتھ میں ایک نوائے دے گا آنا ہے آوازوں کو دے گا خدا محلے والے پاک کہیں ایک نوائے دے گا آوازوں کو تو چاہد گا آوازوں کو آوازوں کے آوازوں کو کسی کے ہاں مطلعہ کتا ہی ہو جائے گا کتا ہی ہی ہو جائے گا زراز آخانہ صاحب ہو جائے گا ہمیں ست پچھ کے نکال نکال کے دکھے جا رہے ہیں پرہنے دکھے جا رہے ہیں جو کلم سجنا ہے جو نینا واکر نینا واکر نینا واکر تو میرے اس مولا کون جس کی شہادت ہے میرا یہ آقا بلی بیٹھینی سے انتظار محرم کرتا ہے محظم کرتان پیٹھتی امامہ ہوتا تھے مراسکینوں کو جہاتے تھے کریمان چاہتے مہا بڑھے نہ ہو اے زیر ہوتے دے لکھتا دار ہو ہوتا ہوتے ملسلی سے پرواز کرتے جانے والے پونتے تھے آقا ازار کیوں رہتے ہو چھٹے کہتے تھے اس لیے چاہتے تھے جس سے لوگوں نے قدیر ہونا دی چھٹے کہتے ہو جانے والے پونتے تھے جانے والے پونتے ہوتے کو دی دی دھی تاکہ میں مجھے تمام کر سکھوں تو ایک دبت پولا مرتاہوں کو بھی بہت نوازتے ہیں جو مرتا آتے شوال آتے جو مرسی آتے ہیں تو ان کو آتا بہت نوازتے ہیں جیسے جنہ پہ دیکھنے جنہ پہ دیکھنے ایک مرسی آتے ہیں تمام ہیں جسی آتے ہیں جنہ پہ دیکھنے اور اب دیکھنے کی طرح نہیں ہے جنہ پہ دیکھنے کی طرح نہیں ہے جنہ پہ دیکھنے جنہ پہ دیکھنے وہ زمانے میں امام پہ پہنچنا آسان لکھا جب کسی صورت پہنچے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اتفاق کی بات تھی کہ اس دن آشورہ تھا جاں پہ دیکھنے امام پہ دیکھنے روزوں سے پرچھانے رہے جب آدھا آپ نے جب کسی صورت پہ دیکھنے کہ ایک نے امام اکتم سے اٹھے اگر کو امام اٹھے دکھانے والے اٹھے امام نے تڑک کے کہا آجا میرے ناصر میرے دے بے آجا ملی دیر سے انتدار کرنا پہ دیکھنے پہ دیکھنے پہ دیکھنے آجا ہوں دے بے اگر آپ پہ دیکھنے کہ اگر آپ پہ دیکھنے اگر آپ پردہ دیکھنے ملی دین دنیاں بے ٹھیک کر دے کے اس طرح خود احمد مشیب فرما ہونے چاہنے والے کٹھا دے احمد نے ایک میرے بھر لگوایا آواز بدے بل ہاں کیا کچھ کہاں میرے بھرمی کہاں ابا بھائی سنانے آیا ہوں کہاو بسکاللہ ہم امبر پہ جاؤں سناؤں تے بھرمے ہاتھ دے مولا یہ بستاقی نہ ہوگی آپ پر تو بھائی خلو زنبر کو جاؤں کہاں میرے زاکر ہو جاؤں میرے شائل ہو جاؤں میں تبہ حکم میں جاؤں جاؤں یہ دل میں مبر پکے مرسیہ شروع ہوا یہ زہگاں اپنے اچان سکاروں کا پرسہ لے لو چکار بنا کی چکری رہتی بسو گئے اے بی بی زہرہ اپنے اچھلال کا پرسہ لے لو جسے خود خندے سے مار ڈالا ہے تے بھر مرسیہ پر آئے ہیں چھوڑے گریہ پر لگتا ہے چانے والے گریہ کے رہے ہیں امام خبن کے حاصل ہو رہے ہیں پرتے پرتے تے بھر مرسیہ کمام کیا اچھوڑا جاتے دل کیا آپ جانے دل کردے لکھو کیا چاہتے ہو تمہارا پرسیہ موسیقا 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 موسیقی